راوی پر الزام کے باعث مردود حدیث میں تیسری قسم حدیث منکر منکر وہ حدیث ہے جس کی سند کا کوئی راوی نمبر ایک فاش غلطیاں کرتا ہو یعنی بھول جاتا ہو ان کے بجائے سمیعتو سمیعتو کے بجائے حدثنا کہے دوسرا جس میں غفلت کی کسرت ہوتی ہو وہ روایت کو بیان کرتے وقت alert نہ ہو بات کرتے کرتے وہ کہے یوں نہیں یوں ہے یا ایسا نہیں ایسا ہے تیسری بات نمائع طور پر فسک میں مبتلا ہو یعنی بدعملی میں مبتلا ہو جیسے فضول خرچی چلتے پھرتے کھانا چوتھی بات اس میں یہ آتی ہے کہ ضعیف راوی سقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو اس تعریف کو جو آخر میں ہم نے پڑھی ابن حجر بیان کرتے ہیں منکر وہ حدیث ہے جس کی سند میں موجود راوی ضعیف ہو اور یہ روایت سقہ راوی کی روایت کی مخالف ہو یہ وہ حدیث ہے جس کا راوی منفرد بات کرے اور قابل اعتماد راوی کی حدیث اس کے خلاف ہو خلاصہ یہی ہے کہ ضعیف سقہ کی روایت کی مخالفت کرے ابن حجر نے اسی تعریف پر اعتماد کیا ہے یوں چار تعریفیں آپ کے پاس حدیث منکر کی ہو جاتی ہیں نمبر ایک اس کا راوی فہش الغلط ہو نمبر دو کسرت الغفلہ ہو نمبر تین فاسق ہو اور نمبر چار مخالفت سقات ہو اور مخالفت سقات میں ضعیف راوی سقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو کیونکہ مخالفت سقات میں شاز حدیث بھی آتی ہے اب منکر اور شاز میں کیا فرق ہے منکر حدیث تو یہی ہے کہ ضعیف راوی سقہ راوی کی مخالفت کرے لیکن شاز میں سقہ راوی اوسق کی مخالفت کرتا ہے تو اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیجیے کہ منکر اور شاز احادیث میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہوتی ہے یعنی مخالفت کرنا ان دونوں حدیثوں میں سمیلر بات ہے لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ شاز کا راوی سقہ ہوتا ہے اور منکر کا راوی ضعیف ہوتا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک ہی سمجھنا لا پروائی ہے شاز کو اور منکر کو آپ ایک ہی کہیں تو یہ غلط بات ہے منکر حدیث کا درجہ یہ بہت ضعیف حدیث ہوتی ہے روایت کا منکر ہونا خواہ راوی کی کثیر اور بڑی غلطیوں کی وجہ سے ہو یا لا پروائی کی وجہ سے یا فسک کی وجہ سے یا صحیح احادیث کی مخالفت کی وجہ سے ان میں سے ہر وجہ کی بنیاد پر منکر حدیث میں شدید کمزوری پائے جاتی ہے اور یہ منکر حدیث شدت زوف کی وجہ سے متروک کے بعد والے مرتبے میں شمار ہوتی ہے تو خلاصہ کلام پر کیا ہوا فہوش الغلط کسرت الغفلہ اور فاسق راوی کی حدیث کو منکر کہیں گے اگر آپ اس کو ایک لائن میں خلاصہ کر لیں اور حافظ ابن حجر والی تعریف کو دوسرا نمبر دے دیں جس میں ضعیف راوی سقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو اس منکر حدیث کے اپوزٹ معروف حدیث ہوتی ہے لیکن بہت اہم بات کہ ہر منکر حدیث کے مقابل معروف حدیث نہیں ہوتی صرف اور صرف جو حافظ ابن حجر نے تعریف بیان کی ہے صرف اسی کی ہی آپ کو معروف حدیث ملے گی جب ضعیف راوی سقہ راوی کی مخالفت کرے گا تو ضعیف راوی کی حدیث کو منکر کہا جائے گا اور سقہ راوی کی حدیث کو معروف کہا جائے گا معروف حدیث کی تعریف دیکھیں لغوی معنی عرف سے ہے یعنی جانی پہچانی چیز استلاحی مفہوم سقہ راویوں کی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو ضعیف راوی کے حدیث کے مخالف ہو یعنی معروف حدیث منکر حدیث کا متضاد ہے بہتر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی مخالفت کے باعث ضعیف راوی کے حدیث کو منکر حدیث قرار دیا جاتا ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ منکر حدیث موجود تھی جس میں اس کا راوی یا تو فہوش الغلط تھا یا کسرت القفلہ تھا یا پھر فاسق تھا اب اس ضعیف راوی کی حدیث نے سقہ راوی کی حدیث کی مخالفت بھی کر دی تو اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہو گئی کہ ایک تو وہ خود ضعیف ہے اور دوسری کیا چیز شامل ہو گئی مخالفت شامل ہو گئی یہ مخالفت پتہ تب چلی جب اس کے سامنے معروف حدیث آئی کیونکہ ضعف تو کوئی نہ کوئی اس راوی میں موجود تھا یا تو وہ فہوش الغلط تھا یا وہ کسرت القفلہ تھا یا پھر وہ فاسق تھا لیکن جب اس نے کوئی حدیث بیان کی اب اس کی بیان کردہ حدیث کسی صحیح حدیث کی مخالفت بھی کر رہی ہے تو اب تو وہ راوی بھی ضعیف ہے ایک وکنس تو یہ آگئی اور دوسری وکنس کیا آگئی کہ اب وہ مخالفت و ثقات بھی کر رہا ہے ضعیف راوی کی حدیث کو منکر کہیں گے اور ثقہ راوی کی حدیث کو معروف کہیں گے ہر منکر حدیث کے مقابل معروف حدیث نہیں ہوتی ایک اور تعریف معروف حدیث کی یہ وہ روایت ہے جو منکر کی اس تعریف کے مدے مقابل اور برقس ہو جس پر حافظ ابن حجر نے اعتماد کیا ہے اب آپ کو معروف حدیث اچھے سے سمجھ جائے گی یعنی ہر منکر حدیث کے مدے مقابل معروف حدیث نہیں ہوتی صرف ایک ڈیفنیشن جو ابن حجر نے بتائی ہے ضعیف راوی سقہ کی مخالفت کرے اس کے اپسیٹ آپ کو کونسی حدیث ملے گی معروف ملے گی اور اگر آپ بات کو یوں سمجھیں کہ جب یہ معروف حدیث آئی تو پتا چلا کہ یہ ضعیف راوی سقہ کی مخالفت کر رہا ہے تو سقہ کی روایت کو معروف کہ دیا گیا اور ضعیف راوی کی روایت کو من کر کہ دیا گیا اب یہ جتنا بھی آپ چپٹر پڑھ رہے ہیں جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ راوی پر الزام لگائے جا رہے ہیں اور اسی بیسس پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے امام بخاری رحمہ اللہ آخری وقت میں فرماتے تھے کہ کل قیامت کو اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ بخاری تم نے کبھی کسی کی غیبت کی تھی تو میں کم از کم اس مسئلے میں یعنی حدیث کی غیبت نہیں کی کوئی اور میری غلطی ہو سکتی ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے تو میں کھل کر نہ کہ سکوں لیکن جہاں تک ماملہ حدیث کا آتا ہے وہاں میں نے کسی کی غیبت نہیں کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام بخاری نے کسی بھی راوی پر کرٹسائز کیا ہے تو وہ پہلے اس سے جا کر ملے ہیں اس کو دیکھا ہے اس کو جانا ہے اور بڑے محتاط طریقے اور الفاظ استعمال کر کے انہوں نے کومنٹس دیئے تو واضح ہے منکر حدیث یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے اس چارٹ کو اگر آپ اتار لیں اس میں ہم نے دو کالمز بنایا ہیں جس میں ایک کالم میں ہم نے عیدالہ لکھا ہے عیدالہ یعنی کردار سے متعلق جو راوی پر الزام ہے جس میں نمبر ایک قذب نمبر دو متحم القذب نمبر تین فسق نمبر چار جہالہ اور نمبر پانچ بیدار دوسرا کالم جس میں ہم نے زبط لکھا ہے اوپر زبط یعنی حدیث کی حفاظت سے متعلق جس میں پہلے نمبر پر فہوش الغلط نمبر دو سو الحف نمبر تین کسرت الغفلہ نمبر چار وہم اور نمبر پانچ مخالفت الثقات اب ان احادیث کے سامنے ہی آپ بریکٹ میں ان کی وضاحت لکھ دیں قذب کے برابر میں موضو لکھ دیں پھر متحم القذب کے برابر میں متروک لکھ دیں پھر فسق کے برابر میں منکر جہالہ اور بدعہ کو چھوڑ دیجئے جب اس کو پڑھیں گے تب اس کو مات کر لیں گے پھر زبط میں جو سب سے پہلے فہوش غلط ہے اس کے بریکٹ میں منکر لکھ دیں وہاں بریکٹ میں منکر لکھ دیں پھر سوء الحفظ کو چھوڑ دیجئے پھر کسرت الغفلہ یہاں پر بھی منکر لکھ دیں پھر الوہم کو چھوڑ دیجئے یہ بھی معلل حدیث میں آئے گا اور نمبر پانچ مخالفت وثقات یہاں آپ کو دو بریکٹ دیں ایک میں منکر لکھ دیں اور ایک میں شاز لکھ دیں اور منکر اور شاز کا فرق میں نے آپ بتا دیا ہے تو واضح ہے نا چلیں ٹھیک وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ انت نستغفر دوکاونا تو باید